سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے پھرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان آپ ذرا سوچیں اور انتازہ لگائیں لیلتر قدر کتنی عظمت والی رات ہے شب قدر کو اللہ نے کتنی برکت والی رکھا آپ سوچیں اور غور کریں اللہ کو اور پر خاص طور پر میں آپ کو بتاؤ لیلتر قدر کو چھپایا گیا اور اس کے حوالے سے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اکثر علماء اس بات پر متفیق ہیں لیلتر قدر کونسی ہے کونسی رات شب قدر ہے تو امام الایمہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لکہ قول اس طرف جاتا ہے کہ آپ نے ستائیس میں شب کو لیلتر قدر کے حوالے سے فرمایا اور انشاء فرمایا چونکہ لیلتر قدر کی اس طرف تین مرتبہ سور قدر کے اندر موجود ہے اور لیلتر قدر میں نو حروف ہیں اور اس کو اگر تین سے زرب دیا جائے کیونکہ ستائیس بن جاتے ہیں اس لئے ستائیس میں شب یہی لیلتر قدر ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اگر کوئی شخص لیلتر قدر میں یہ کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لیلتر قدر میں قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آپ اندازہ رہ گئیں قیام کی بار حضرتِ افقاتون جن خاتون جنت عبی اللہ تعالیٰ نے اس پر رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضعیف اگر کمزور ہے کوئی بیمار ہے اور وہ اگر قیام کی طاقت نہیں رکھتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سواب سے محروم رہے گا کیا وہ شبے قدر سے محروم رہے گا تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقیئے سے ٹھیک لگا کر اللہ عز و جللہ کا ذکر کرے اس لیے کہ اس کے لیے رعایت ہے رسولِ عاظم کا ارشاد کا مفہوم ہے اس کا دعا ہوں پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹ بھی عطا فرمائی تو آپ جتنا ہو سکے اللہ عز و جللہ کی بارگاہ میں قیام کریں اللہ عز و جللہ کی بارگاہ میں تلاوتِ قرآنِ مقدس کا نظرانہ پیش کریں ذکر و اذکار کریں اور خاص طور پر جو چیز اس رات کرنی ہے وہے رو رو کر دعائیں کرنا خوبیر یہ ازاری کرنا اللہ عز و جللہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ رب العزت جللہ جلال و ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کی سسکیاں میرے بندوں کی سسکیاں مجھے میری تسبیح اور تحلیم سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ عز و اکبر یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سسکیاں لے لے کر رو رو کر دعائیں کرتا ہے تو مولا کو اپنے بندے کا یہ رو رو کر دعائیں کرنا اس کا تسبیح سے بھی اور تحلیم سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار جلل جلالو نے بندوں کی گیری اوزاری کو اور بندوں کے رونے کو اس کی بارگاہ کے اندر کتنا پسند فرمایا ہے آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امو المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص لیلت القدر میں دو رکاعت نفیل پڑے دو رکاعت نفیل پڑے تو پروردگار جلل جلالو کے معصوم فریشتے اپنا پر اس عبادت کرنے والے پر مار دیتے ہیں لگاتے ہیں اور جس پر فریشتوں کا پر لگ جائے وہ بندہ جلل جلالو کے و آپ اندازہ لگائیں میری پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار دیوانوں لیلت القدر کی عزمت ہے